جی میں ہوں ندیم صدیقی ایم سیون سوٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں ہیں جسٹک سینٹرل کے چیئرمن ریحان حاشوی صاحب کے ساتھ ریحان حاشوی صاحب سے معلوم کریں کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے خاص طور پر رمضان مبارک میں کہ ان کے ملازمین کس طرح سے یوٹی سر انجام دیتے رہے جبکہ بعض جگہوں پر دیکھا یہ بھی گیا کہ بعض جگہوں پر اسپری مہیم کا سلسلہ جبکہ سینٹرل اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ان کے عملہ بعض جگہیں نظر آتا رہا ان سے معلوم کریں کہ آنے والے وقت میں کیونکہ عید گزر چکی ہے اور عید کے ساتھ ساتھ آپ جو دیگر نورمل صورتحال کے ساتھ غالباً ہم لوگ جا رہے ہیں کافی جگہ جو ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال نورمل بھی کی جا رہی ہے آپ کے ڈسٹرک میں آپ کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے نورمل کریں گے اور کون کون سے ریپارٹمنٹ ہیں جو اب بدستور اپنی ڈیوٹی پر سر انجام ڈیوٹی دے گی دیکھیں نظیم صاحب لوگ ڈاؤن دو مہینے کا طویل لوگ ڈاؤن جس کے لیے جس کو کبھی سہا نہیں ایسی صورتحال کا کوئی بھی فیس نہیں کیا تو نامساد حالات کا شکار جس طرح عام عوام ہو رہی ہے اس طرح بلدیاتی ادارے بھی ہو رہے ہیں خاص طرح پر زلہ وستی جو کہ جس کا انحصار تھا اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے اون ریسورسز کریٹ کرنے کا اچھا اب اون ریسورسز ہماری کیونکہ دو مہینے سے نہیں چل رہی ہے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے پائے سولہ سترہ ٹھارہ اور انیس کریٹ کے لوگوں کو باقی جو اوکٹرائز علیہ ٹیکس آتا تھا اس پہ ہم نے جس طریقے سے دے دیا آنے والے صورتحال کیونکہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اوکٹرائز علیہ ٹیکس بلدیاتی اللہ وستی کو نہیں ملتا ہوتنا جتنا اس کا آبادی کی تناسب سے حق بنتا ہے کیونکہ پروونشن فائننس کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے دیکھیں ایمکیوم کو اور کراچی کی نمائندگی کو cut to size کرنے کی حکمت عملی ہے اور وہ سیاسی حریف یقینی طور پر ایمکیوم کے جو اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر تو دیکھیں ایمکیوم کا آدمی نہیں رہا وہاں پر تمام طبقے کے لوگ رہ رہے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پانی سے محروم سیورش کے مسائل سڑکوں کی تعمیر میں مشکلات مافیا کے انفلوینس اسی طرح جو اوکٹرائز علیہ ٹیکس جس کو پروونشن فائننس کمیشن کی میٹنگ کے بعد ملنا چاہیے تھا تو مجھے میری آبادی کے تناسب سے کیوں نہیں دیا جارا سوال یہ بنتا ہے پھر میرا اگر مجھ کو میری آبادی کے تناسب سے دیا جائے میں تو آج بھی جواب دے رہا ہوں اس میں زیادہ محصر جواب دوں گا آپ دے کر تو دیکھیں سولیڈ ویس کو آپ جتنا پیسہ دے رہے ہیں اس کا آدھا ہے پیسہ آپ زلہ وسی کو دے کر دیکھیں نہیں دیا آپ نے آپ اتنی مشینریز زلہ جنوب کے لیے مختص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کی ہے یا جیسے جو بھی فیسلیٹ کر رہے ہیں زلہ وسی کے لیے کر کے دیکھیں پھر میں جواب دوں گا آپ مجھے میرے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پوری رقم دے دیں آج میں رقم سے محروم ہوں مجھ سے پر جواب لیں میں جواب دوں گا آج میں بغیر وسائل کے ایک روپے کے بھی ڈیولیپمنٹ فنڈ نہیں ملا اس کے باوجود بھی سڑک پہ اگر کام کروا رہا ہوں سیورج کی لائن دلواروں کیونکہ میرا کام نہیں ہے آہ تو میں اور آپ دے دیں تو پھر میں جواب دوں گا بجٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے ہو آپ کا بجٹ ہمارا بجٹ بلدی حضرت اللہ وسی کا بجٹ صرف خانہ پوری کے لیے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ڈیولیپمنٹ کا پیسہ بھی دیا جاتا ہے ایک آکٹرائز اللہ ٹیکس کی مد میں ایک رقم دے دی جاتی ہے جس میں کچھ پیسہ ہم ایڈ کرتے ہیں پھر تنخواہوں کی اداگی کرتے ہیں اس کے بعد ڈیولیپمنٹ کہاں سے کریں گے بجٹ تو صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف ہیڈز کے اندر کام کروانے کے لیے ایک پلان بناتے ہیں پلان تو بنے ہوئے ہمارے پاس پلان بغیر پیسے کے بغیر آثورٹیز کے امپلیمنٹیشن اس طرح محسن نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا پیسہ مشرف دور میں دیا گیا اس کا اگر وسائل کے بغیر کر رہا ہوں اگر وہ فائف پرسن دیا تھا تو ہم بہت بہت سارے چیمپینز کا مو بند کر آ سکتے تھے یہ تھے ریحان آشمی چیئرمنٹ ڈسٹرک کے سینٹرل جو کہ بتا رہے تھے کہ سیاسی انتخابی کارروائی کی وجہ سے ڈسٹرک سینٹرل میں جس طرح سے فنڈز کی جو دینا چاہیے تھا وہ فنڈز نہیں دیا جارہا جس کی وجہ سے جس سینٹرل میں طرف قیدی کام کے ساتھ ساتھ اور جگر کام ہونی جا رہے ہیں ان میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے